اللہو 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 پہلی بات یہ ہے کہ بہت بھی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا ہم اپنا شکر وجہہ اللہ انکام ہے کہ ہم اللہ سبحانہ علیہ وآلہ نے توفیق دی ہے اپنا انعام ماہ رمضان ماہ سیام اللہ وحدہ لا شریک کا انعام اس کے پیارے حبیب سرورے کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے وسیلہ سے اتنا بڑا کرم ہو گیا جیسا کہ قرآن پارک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ یہ روزہ تو ایک مستقل عبادت کے طور پر باقی اقوام اور ملل میں بھی تھا لیکن پورا ماہ مقدس ہر ایک کا ٹائم ٹیبل ڈیفرنٹ تھا بطور عبادت تو تھا لیکن جو بہاریں جو عطاہ جو سخاہ جو کرم نوازی جو برکت جو نور و کرم کی برسات اتنی عطاہ ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ہمیں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عطاہ فرمایا ہوں اور اس میں اتنے فضائل کو جمع کر دیا اس ماہ مقدس میں اتنی برکتوں کو یکجا کر دیا انسان بس سمیٹتا رہے عمر اس کی پوری عمر اس میں وقف کر کے نور کو سمیٹے یہ نور و کرم کی برسات اتنی ہے عطاہ اتنی ہے کہ عطاہ بے حد و بے شمار ہے اور ان فضائل کا ذکر ہے وہ اصل اس میں یہ ہے بات تصور بنیاد یہ ہے کہ رجوع بندہ کر لے توبہ کر لے اور میں ساتھ ہی اس بات کو منسلک کروں گا کہ ساری ان عطاوں اور بہاروں میں پھر آج کی سپیسیفک اشترات کو جو اکثر علمات جمہور جیسے کہتے ہیں ان کے نزدیک لیلت القدر جو ستائیسویں شعب ہے یہ عشرہ اخیر میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے تو بجیوریٹی چونکہ ہمارے مشایق اور بزرگان دین ان کا بھی ایک معمول ہے اس رات کو محفل کرتے ہیں ہمارا بھی ایک معمول ہے تمہارا اپنے اندر یقین ہے کہ یہ شعب یہ لیلت القدر ہے اور ایک ایسی شعب اللہ نے عطا فرما دی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شعب قدر یہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے آپ ذرا توجہ کریں حاضر رہ کے بیٹھیں ہزار مہینوں سے افضل گھڑیاں آپ کو مل جائیں اس میں ذکر آپ نے کیا ہزار مہینوں کی فضیرت حاصل کر لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کی ہزار مہینوں سے زیادہ افضل اللہ کی بارگاہ متوجہ ہو گئے فضیرت سچی توبہ کر لی فضیلت سچا رجوع کر لیا فضیلت عمال سالحہ نیک عمال بجال آئے اس کا پکہ ارادہ کر لیا ہزار مہینوں سے فضیلت بھائی سچی سچی نیت ہی کر لی زندگی بدلنے کی ہزار مہینوں سے اس بات کی فضیلت ہے اللہ کے حقوق کی پاسداری کے لیے عظم کر لیا پکہ ارادہ کل کے اپنا سفر شروع کر دیا ہزار مہینوں سے زیادہ افضل آپ نے عمل کیا بندو کے حقوق کی رعایت جو دونوں شعبے ہیں مستقل ایسپیکٹ سے ماہر حمضان کے آپ اس کا احتمام کرتے ہیں فضیلت کتنی ہے ہزار مہینوں سے افضل ان سارے عمال سالحہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لپک لپک کے جانے کا تصور ہے کشان کشان حاضر دربار ہونے کا تصور ہے اور یہ موقع اگر اس شب کو میسر آجائے اس سے بڑا انام اور کیا ہو سکتا ہے میں نے اسی لیے ایک آیت کریمہ کو ذرا عنوان بنانے کی کوشش کی اس میں تصور توبہ و انابت اور جس نے توبہ کر لی اللہ اکبر جس نے توبہ کر لی انٹائر آپ اس ماہ سیام کا آپ اس کا ڈیپ سٹڈی کریں اور اس کا ایک جامع میسج حاصل کرنا چاہیں میں ارز کر رہا ہوں ہر جہت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر دربار ہونے کا تصور ہے اللہ کے پیارے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے آپ کی نسبت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہے ومن تاب جس نے توبہ کر لی نمبر ون وعمل صالحا اور اس کے بعد نیک عمل کر لیا توبہ اور نیک عمل اس ساری پریکٹس میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ ماہ رمضان میں سہر سے لے کے افطار تک افطار سے لے کے سہر تک نمازِ مفعودہ فرض نمازِ تلاوت القرآن ذکر اللہ مدھت و شانِ مصطفیٰ درود و سلام کے نظرانے تسبیح اذکار اراد وظائف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اس کے پنجگانہ جو آواز صدا اس کے گھر سے آتی ہے اس پہ لبیق کہہ کے جل پڑنا طہارت اور وضو کر کے پاکیزگی اختیار کر کے اس کی کال پہ آواز پہ لبیق کہنا یہ ساری نیکی ہیں قبولیت سہر کی قبولیت شب بیداری کی قبولیت تحجد گزاری کی آہا مناجات توبہ استغفار لو لگانا اس کی بارگاہ میں افطار قبولیت کی گھڑیاں تراوی اجتبائی حاضری پھر تحجد شب بیدار ہونا انفرادی حاضری اللہ تعالیٰ کی حقوقی رعایت کے ساتھ ساتھ بندوں کی طرف چیریٹیبل ایکٹ کرنا پریشان حال لوگوں کو ان کی خبر گیری کرنا جو مفلس ہیں جو پریشانی ہوں پتلا ان کی خبر گیری کرنا جو اس میں پہلو ہے اللہ کی مخلوق کی پاستاری والدین سبحان اللہ top of the list عزیز قارب رشتدار قرابت دوست نیبر ریگارڈلیس کلر کرید بیکراؤن ایون ریلیجن یہ دین اسلام دین رحمت کا تصور ہے ان کا ٹیک کیر کرنا ایک خوبصورت ایکٹیو متحرک فعال معاشرتی سوشل لائف یہ دین محمد ہی ہمیں عطا فرباتا ہے بائزت زندگی جس میں اللہ کے حقوق کی پاسداری آپ مستعید اور تیار ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی پاسداری پورا شعبہ دے دی آپ یہ تمام پہلو میں آپ کے سامنے خلاصہ یہ سارا آپ کو پتا ہے لیکن اس میں رجوع کا تصور ہے عمال سالحہ کا تصور ہے جس نے توبہ کر لی نیک عمل کیا فَإِنَّهُ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کیا جس رجوع کا حق تھا گویا اس نے توبہ ہے نسوہ جو پکی توبہ ہے سکی توبہ ہے صدق والی صفا والی سچائی والی استقامت کا تصور استقامہ اس لفظ کو آپ ذہن میں شیر رکھیں سٹیپ فیسٹنس استقامہ آئے رمضان کے ساری پریکٹسز اور سارے عمال سالحہ اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے یہ جو ماندہ لمحات میں اللہ تعالی ہمارا جو عمال کا دفتر ہے اس کو برکتوں سے مالا مال فرما دے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرما دے ہماری کوتاہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان پر پردے ڈال دے اور اپنی بارگاہ سے اپنے حبیب کے صدقہ میں عطا فرما دے عطا پر عطا فرما دے اور ہم پھر سچی سچی دعبہ کرنے والے بن جائیں اللہ ہو اللہ